موسیقی اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہل اشتر غازی بیان پاکستان سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کون سا کام ہے جو کرنے سے جنات اچھے ہوں یا برے ہوں وہ آپ کے دوست بن سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں ان اقسام کے پودے لگائیں تو جنات اچھے ہوں یا برے ہوں وہ آپ کے دوست بن سکتے ہیں جس طرح انسان گھر میں رہتے ہیں جنات درختوں پر رہتے ہیں جس طرح انسان اپنے بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں جو بہت زیادہ الیٹ جنات ہوتے ہیں صفیسٹیکیٹڈ عبادت گزار وہ پہاڑوں میں رہائش اختیار کرتے ہیں وہ پہاڑوں سے پھر نیچے نہیں آتے بہت کم نیچے آتے ہیں جب تک ان کو کوئی بہت پاورفل انسان نہ بلائے یا کوئی شخص خود جا کر پہاڑوں کا رخ نہ کرے برگت کا درخت جس گھر میں لگا ہو ہمارے ہاں آل رسول اہل بیعت بزرگان دین کے ہاں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ برگت کا درخت جس محلے میں بھی لگے نہ وہاں تقریباً پانچ سو گز تک سکوئر سرکنفرنس میں وہاں جنات کسی کو تنگ کرنے نہیں دیتے سمجھ لیں وہ اسے اپنا محلہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ برگت پر فیملیز جو رہتی ہیں جنات کی ان کی جنریشنز رہتی ہیں اور ایک جنریشن دوسرے جنریشن کے ساتھ مرج ہوتی رہتی ہے اب وہ دیکھتے ہیں اس محلے میں کون پیدا ہوا مر گیا پھر کون پیدا ہوا مر گیا پھر ان کی زندگیاں بھی انسانوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ جانتے ہیں اس محلے میں یہ ہے اور وہ جہاں رہتے ہیں وہاں سے دور تک دیکھتے ہیں تو وہ کسی برے جنات کو وہاں سے گزرنے بھی نہیں دیتے سو امیجن کہ اگر برگت کا درخت آپ کے گھر میں لگا ہو تو کتنا آپ کا گھر سیکیورڈ ہوگا پھر شہتوت کا درخت شہتوت کا درخت برگت کے درخت سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن شہتوت کا درخت بھی جس گھر میں لگا ہو وہاں بھی جنات اس کے گھر والوں کے لیے اپنی جان نسار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں وہ اس گھر میں کوئی صفل جادو آنے نہیں دیتے اور خاص طور سے یہاں سے برے جنات کو گزرنے نہیں دیتے پھر ہے نیم کا درخت نیم کا درخت شہتوت سے بڑا ہوتا ہے اب نیم کا درخت جس گھر کے اندر لگا ہو یا نزدیک بھی لگا ہو یہاں بھی سرکش سے سرکش ترین جنات گزرنا پسند نہیں کر کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ فیملیز رہتی ہیں انسانوں کچھ انسانوں سے زیادہ شرم اور حیاء جناتوں میں ہوتی ہیں وہ دیکھ لیں جس درخت پر تھاؤزنز اور تھاؤزنز اور فیملیز جنات کی آباد ہیں وہ وہاں اس کے پوسوں قریب سے میلوں دور سے گزرتے ہیں اور قریب آنا پسند نہیں کرتے یہ تین درخت تو وہ میجر ہیں کہ جس گھر میں لگے ہو تو سمجھ لیں اس گھر والوں کے وہ گرویدہ ان کے بچوں کے ان کے بڑوں کے دوست ہو جاتے ہیں اور جتنی فیملیز ان کی بڑھتی جاتی ہیں اسی طرح سے ان کی سٹرنٹ آف محبت بھی اس گھر کے ساتھ بانڈ ہوتی جاتی ہیں وہ اس گھر کی شادیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں ان کے غم میں بھی روتے ہیں اور اس گھر میں اگر وہ خوشی آئے تو وہ خوشی مناتے ہیں مطلب یہ کہ وہ ساتھ ساتھ شریک ہوتے ہیں اس کی بہت ساری قدیم داستانیں میں آپ کو اتنی داستانیں تو نہیں ابھی سنا سکتا لیکن اس کا ایک سچا واقعہ ہلکا سا ضرور سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اہمیت ہو جائے کہ جس گھر میں یہ درخت لگے ہو جنات اس طرح اس گھر والوں کو اپنے گھر کا حصہ سمجھتے ہیں یہ بات ہے لکھنوں کی لکھنوں میں ہمارے بہت رشتے دار رہتے ہیں تو اسی طرح جیسا میں کئی سیگمنٹ میں کہا ہے کہ میری نانی اور دادی آپس میں سگی بہنیں ہیں اور میرے والدین پیرنٹس آپس میں قزن ہیں تو یہ سب لوگ ایک ہی جگہ رہا کرتے تھے اجمیر شریف میں بھی لکھنوں میں بھی ان کی حویلیاں تھیں پھر اسی طرح نیو ڈیلی میں بھی پھر میرے گرانڈ پیرنٹس آئے اور کیونکہ ان کا ٹیچنگ سے تعلق تھا تو وائس چانسلہ بھی رہے پھر وہ دیلی میں پڑھاتے بھی رہے وہاں کے یوروئیسیز میں انہوں نے پڑھایا بھی تو وہ رہتے تھے تو اس طرح ان کی حویلیوں میں رہائش ہوتی تھی تو لوگ ان کے پاس آ کر اپنی حاجت اپنی پرابلمز بیان کیا کرتے تھے اور ان سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے انہی میں سے ایک واقعہ انہوں نے ہمارے گرانڈ پیرنٹس نے ہمیں سنایا تھا وہ میں آپ کو نظر کر رہا ہوں ان کے پاس ایک فیملی آئی تھی اور انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جب ان کے ہاں ان کے والد کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا تو ان کے والد کے جنازے کو جب اٹھایا گیا اور وہ اٹھانے جا رہے تھے تو ابھی صرف دو پائے اٹھائے تھے چاروں پائے جنازے کے اٹھ گئے اور اس کے بعد بادل کا ایک ٹکڑا تھا جو جنازے پر چھاتا کیا ہوا تھا اور باقی سب طرف بارش ہوئی تھی اور جب وہ ان کو دفنانے کے لیے لے کے گئے تو پہلے سے وہاں لہد کھدی ہوئی تھی اور یہ واقعہ بھی ہے تقریبا کوئی سوٹ ڈیٹھ سو سال پرانا ہے کوئی بہت پرانا نہیں ہے سوٹ ڈیٹھ سو سال پرانا ہے اور پھر جب وہ راستے میں چل رہے تھے تو راستے میں اود سندل کی دھونی کی خشبوں سے جو پورا آنگن تھا وہ مہک رہا تھا اس کے بعد جب وہ تتفین کر کے گھر واپس آئے تو کہتے ہیں اس محلے میں سات دن تک رونے کی آوازیں آتی رہیں اور باوجود گھر والے نہیں رو رہے تھے لیکن رونے کی آواز وہاں سے محلے سے گزرتا بھی تھا دور تک اس کو رونے کی آواز آتی تھی کہ جو گھڑ گھڑ کے دل سے گہرائی سے رونے کی آواز آتی ہیں وہ جنات کی فیملیز تھیں جو ان کے گھر میں لگے ہوئے برگت کے درخت پر رہتی تھی اور یہ جن کا انتقال ہوا تھا جو وصال کیے تھے انہوں نے اس پودے کو اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اس کی وہ آبیاری کرتے تھے اور ایک دفعہ ان کے برابر کا گھر بکا تو وہ درخت اس کی جوریز ڈکشن میں آ رہا تھا اس کا سایہ کچھ آ رہا تھا تو اس نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا اب یہ میں نے جگہ خرید لی ہے تو انہوں نے اپنا زیور بیچ کے وہ جگہ اس سے خریدی صرف اس لیے کہ وہ برگت کے درخت کو کٹ نہ سکے ان کی یہ بات جنات اتنے احسان قدردان ہوتے ہیں کہ وہ احسان فراموش لوگوں کے لیے مثال ہوتے ہیں کہ جو لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اس احسان کو یاد کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیں گھر دیا اب آپ امیجن کریں وہ نسل در نسل ان کے ساتھ کس طرح فیملی میں بلینڈ ان ہو گئے تھے یہ تو اس طرح کے تو بہت سارے واقعات ہیں کہ جو پرانے درختوں میں جن کے گھر میں ہیں ان کی فیملیز آپ کو سنائیں گی بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ سیگمنٹ آن ایر ہو تو کومنٹ سیکشن میں وہ فیملیز یا وہ بوئیز این گرلز وہ بچے وہ بریلینڈ مائنڈز ان میں بیہا کے سٹوڈنٹس ضرور اگر آپ اپنے گرانڈ پیرنٹس سے آپ نے اس طرح کا واقعہ سنا ہے کہ ان کے گھر میں درخت تھا اور اس طرح کی جو باتیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ تھیں اگر وہ ہوئی ہوں آپ کے گرانڈ پیرنٹس نے بتائی ہوں تو ضرور کومنٹ سیکشن میں آکے اس کا ذکر کیجئے گا اس کے علاوہ ایک بیل ہوتی ہے جسے کریپر کہتے ہیں برے صغیر پاکوہن میں بہت دستیاب ہوتی ہے کریپر کی بیل ہر جگہ بنجر سے بنجر جگہ بھی لک جاتی ہے ایک تو یہ بہت گھنی ہوتی ہے اس لئے جناعت کو بہت پسند ہوتی ہے وہ اس میں آسانی سے رہتے ہیں اور اس کی جو بیل کی تہنیاں ہوتی ہیں وہ بہت فلیکسبل اور نرم ہوتی ہیں تو یہ ان کے لئے آئیڈیل چھاتا کرتی ہیں جناعت کو یہ بہت مرغوب ہوتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اور درخت بھی ہیں میں ان کو گریڈ وائز آپ کو نظر کر رہا ہوں بادام کا درخت بھی جناعت کو بہت پسند ہے یہ جہاں لگا ہو کہتے ہیں کہ وہ اس گھر پر کسی کو حملہ کرنے نہیں دیتے اسی کے علاوہ مہندی کا پودا بھی جناعت کو بہت مرغوب ہوتا ہے موتیے کی بیل اور درخت سمجھ لیں جناتوں کو اتنی مرغوب ہوتی ہے میں بیل اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جن کے گھر میں موتیے کا درخت لگا ہو وہ اسے بیل کی طرح سجا کر اس طرح مالی سے کرافٹ کراتے ہیں کہ وہ بیل کی صورت میں چلتی ہے اور اس کی مہک الائن ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی جو پتیاں ہیں وہ صبح فجر کے بعد بہت گرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو اس طرح کرافٹ کرتے ہیں کہ اس کی ہیج بن جائے وہ ڈیمیج نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی بہت سارے درختیں شیطوت کا میں نے آپ کو بتایا بادام کا بتایا اس کے علاوہ گیندے کا پھول بھی جنات کو بہت مرغوب ہوتا ہے لیکن یہ اس لیول پر نہیں ہوتا جس لیول پر برگت کا درخت ہوتا ہے یا نین کا درخت ہوتا ہے یا شیطوت کا درخت ہوتا ہے کیونکہ آل رسول اہل بیعت کے ہاں اولیاء اللہ کے ہاں بزرگان دین کے ہاں یہ وہ درخت جو سب سے زیادہ ہائلائٹڈ منصوب تھے وہ میں نے آپ کی نظر کرنے کی جسارت کی کہ اگر یہ جس گھر میں لگے ہو سمجھ لیں کہ آپ نے جناتوں کے ساتھ ایک نسل در نسل کے لیے دوستہ رشتہ دوستی کا ہے وہ آپ نے تیار کر لیا اور آپ نے جناتوں سے جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا بس ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ یہ دوستی جب تک قائم رہے گی جب تک یہ درخت قائم رہے گا کہ اللہ پاک ظہور امام زمانہ کے سب سے اہل غزہ کو ازاد فرمائے بحق غازی یا غازی والیکم السلام نہیں بلکل نہیں نہ کوئی ہم سے حدیہ نہ ڈونیشن نہ کوئی فیسٹ لی گئی جو آج کل یہ فیس بوک یا جو یوٹیوب کے اوپر یہ جو پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے میں نے آگے پرسنلی دیکھا ہے اس سے بلکل مختلف پایا بھائی جن بلکل فی سبیل اللہ علاج کر رہے ہیں غریبوں کے ساتھ جتنی حسے کے تعاون کر رہے ہیں یہاں پر ان کا لنگر پانی چائے سب فری مل رہی ہے اور جو بھی یہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں بلکل غلط اور بے بنیاد ہیں بھائی جن کی دربار پہ حاضری پہ پابندی کے حوالے سے دل پہلے تو رنجیدہ ہے دوسرہ ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اس بات کی کہ جو فی سبیل اللہ دلشہ غازی سرکار کے غلاموں کے لیے اتنی ساری فیسلیٹیز کر رہے ہیں دوائیاں فری دے رہے ہیں فری آف کوسٹ کام کر رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے کھڑے رہتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں ان کے ساتھ یہ کرنا بلکل ناجائز ہے اور ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ عبداللشہ غازی سرکار پہ حاضری کی اجازت دی جائے یار اگر کوئی کسی کو اس زمانے میں پیتانیس روپے بھی دینا تو وہ صبح تے شام تک بیٹھنے کو تیار ہو جائے اور سرکار کی دعا کے ساتھ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں حوصلہ کریں اور ہاموچی سے بیٹھیں لوگ تو پھر بھی ہمیں بددعا دے کے جاتے ہیں مجھے تو وہ بھی قبول ہے مہینے میں دو بار سرکار عبداللہ شاہ غازی آنا ہے سلام کرنا ہے آپ رکشہ نیچے پارکنگ کے لیے میں پارک کریں اپنے حصے کے پول کسی کے ہاتھوں پر بجوا دیں غازی بابا سلام کریں گے کوئی نیچے صبح دوپہ شام ایک گھوپ پانی میں دس کترے درود شریف پڑھ کر دم کریں اور دبا پی لیں چار مہینی کی چار بوت لیں ہیں چاروں ختم ہو جائیں بغیر ٹوکن آئے پرانی دبا دیں آدھے گھنٹے میں نئی دبا دیں گے مردوں کو بھی زندہ ہوتے دیکھا ہے اللہ ساتھ کرے گا ناؤم میدی کا سوال ہی نہیں ہے ناؤزباللہ آپ بھائی جن کے پاس نہیں آئی آپ امام زیادہ کے پاس آئی ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا یا آغاز آپ امام زیادہ کے پاس آئی ہیں آپ امام زیادہ کے پاس آئی ہیں آپ امام زیادہ کے پاس آئی ہیں آپ امام زیادہ کے پاس آئی ہیں